اسلام کی مکہ منتری نے کہہ دیا ہم تو سارے مدرسے بند کریں گے ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں اخبار کوئی سبھی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کسی دن کا بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے کوئی کرناٹک کی خبر ہے کوئی مہراشتر کی خبر ہے کوئی اتر پردیش کی خبر ہے کئی لنچنگ ہے کئی بلڈوزر ہے کئی اسلامی جارحیت ہے کئی لف جہاد ہے کئی مدرسہ جہاد ہے کئی زمینی جہاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ہاں جہاد ہے ہی نہیں ہمارے ہاں جہاد تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو روضہ جو ہے نا یہ جہاد ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرو برائیوں پر کنٹرول کرو ہمارے ہاں وہ تلوار چاکو والا جہاد نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں مدرسہ جہاد آسام کے مکہ منتری نے کہہ دیا ہم تو سارے مدرسے بند کریں گے ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں اللہ کے بندے مکہ منتری کو کون کہہ رہے ہیں ضرورت ہے ضرورت تو ہمیں ہے نا مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں تمہیں ضرورت نہیں تمہیں کیوں ضرورت ہوگی مدرسے کی ضرورت تو ہمیں ہیں ہمارے بچوں کو ہے اور ہمارے سمیدان آئین ہماری اجازت دے رہا ہے سکھ دھرم والے عیسائی دھرم والے جین دھرم والے بوت دھرم والے دلیت اپنے اپنے طریقے سے جو ایڈوکیشنل سینٹر ہیں بنا سکتے ہیں اپنے دھرم کی پڑھائی بھی پڑھا سکتے ہیں اور ویسی بھی سماجی پڑھائی بھی پڑھا سکتے ہیں اب ان کو یہ ڈل لگتا ہے یہ کیا پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مدرسے میں داخلہ لے لو بھئی ہر مدرسے میں آپ دو چار اپنے بچے داخل کرا دو پتہ لگ جائے گا کیا پڑھ لائے ہم پہلے ہوتا تھا یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے بزرگ جو نون مسلم ہیں اور بی پی موریا ایک بڑے لیڈر تھے وہ بتا رہے تھے میں مسجد میں مولانا صاحب سے پڑھاؤں تو آج بھی پڑھ لو بھئی جیسے ہم سنسکرت پڑھتے ہیں پنجابی پڑھتے ہیں آپ بھی اردو پڑھ لو کیا پریشانی ہے تو یہ ایسی بات ہے سنکے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے تو اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں تو دکھ بھی ہوتا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور جو ہمارا سمویدھان کہتا ہے اس کے مطابق دیش چلے اور ہم تو ہمیشہ دیش کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں مسلمانوں نے دیش کو آگے بڑھایا اور مسلمان آج بھی بڑھا رہے ہیں اور جب جیسی سیوہ کی دروت ہے ہم اور مسلمان تیار ہیں